بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں منیزے کی طبیعت کوئی ناساد ہے اور ہمائے ساتھ اس کے جگہ رومہ عرفان ملک موجود ہیں یہ میرے ساتھ ہوسٹ کریں گی آج حرمیت ہمائے ساتھ اسلامہ سٹوڈیو میں موجود ہی ہیں اور سب سے پہلے رومہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے Thank you so much viewers کو بھی hello کہتوں ہاں بالکو بالکو Hello and السلام علیکم and a very very good morning to the viewers of public news and day plus بس امید کرتی ہوں سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے سر میرے خال میں روزانہ کی طرح جو top stories ہوتی ہیں Good morning اور آپ کو بھی welcome کرتے ہیں رہو صاحب آج چہرے پہ چہرے بدلتے جا رہے ہیں سر لیکن کیا کریں منیزے کیلئے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کو صحت دے اور اس وقت دیکھیں رہو صاحب تو سیاسی گرمہ گرمیاں جو ہیں دوبارہ عروج پر ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خال صاحب کا پرالہ دوبارہ بھاری ہو رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں سر اسلامباد میں ہوا کیسی ہے وہاں سیاسی ہوا کیسے چل رہی ہے لاہور کی ہوا بھی انظار کر رہی ہے اسلامباد سے کیا کچھ ہوتا ہے چونکہ بڑی بڑی خبریں اسلامباد سے ہی آ رہی ہیں کل آپ نے پی ڈی ایم کے دیکھو نا آپ نے کروا دیا ہنگامہ یہ سب مجھے پتا تھا حرمید کی سادشہ کوئی حرمید نے سر آج ماننا پڑے گا زرداری سب پہ بھاری ہاں ایک زرداری سب پہ بھاری بلکل اس کی بات بیسے بھی مقافت عمل اگر آپ دیکھیں تو یہی سازش کی تھی مولانا صاحب نے جناب قاضی صاحب کے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ اور آج اسی کے ساتھ وہی ہوا جو کچھ اس نے ماضی میں بھویا یہ تو ہونا ہے اور سیاست میں سب جائز ہے سیاست میں سب جائز ہے اچھا آپ عائشہ چوزی کا تعلق کروا نا آپ کے ساتھ موجود ہیں ایم پی ہے اور بلکل ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہم ہے تو آئیشہ نواز صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے لاہور سے سپیشل ہمارے لی ہے ادھر سلامباد آئیے تو ویلکم میڈم جی خوش آمدید آپ کو اپنے مونک شو میں کہیں گے اگر ہم دیکھیں پی دی ایم ایک بار پھر ٹوٹ وڈ کا شکار ہو گئی ہے کیا سمجھتے تھوڑے ریلیکس سیشن مل گئی آپ لوگوں کو دیکھیں یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرپرائز ہوا ہے ٹائمنگ ضرور اوپر نیچے ہو سکتی تھی میرا نکال کے پی ٹی آئے کے لیے یہ کسی بھی لیول پر ایک سرپرائز تھا یا ان فیکٹ پاکستان کی عوام کے لیے میڈیا کے لیے یہ انٹیسپیٹ تو ہو ہی رات ہے ایک ان ناشرل قسم کی الائنس تھی جس کے اندر ایشوز جو تھے وہ عوام کے نہیں تھے اپنے مفادات کے تھے تو جس کا مفاد علیدہ ہو جائے گا پی ڈی ایم سے وہ پی ڈی ایم سے علیدہ ہو جائے گا میرا نیک خیال یہ آپ لوگ کے لیے میرے لیے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ الائنس کا ٹوٹنا جو ہے وہ ایک سرپرائز کے طور پر آنا چاہیے اچھا آئیشہ مدد جس مقصد سے ہماری صاحب ہی لاہور سٹوڈیو میں موجود ہے ہماری جی جی روح صاحب سلام آپ کو سب سے پہلے بہت عرصے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی انچانلہ طرح لاہور میں آپ ہوں گی آپ کو یہاں بھی دعوت دیں گے عیشہ جس مقصد کے لیے ہم نے بات شروع کی تھی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں جس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سیاسی پارٹیوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے مہنگائی عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا اس میں ایک سات اشاریہ دو عرب روپے کے پیکج کا اینناؤنس کیا کل پرائم نیسٹر نے اس کی منظوری بھی دے دی کہ جو سب سیڈی کی صورت میں دیا جائے گا رمضان کے موقع کے اوپر رمضان بازار لگانے کا اعلان کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے زمانے کی قیمتیں جو ہیں اس کے اوپر لوگ کو چیزیں ملیں گی چینی بزدار صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ ساٹھ روپے کلو ملے گی یہ کیسے ممکن ہو پائے گا اتنا زیادہ ٹرائسے جب چڑ جاتی ہیں رمضان میں اتنا اوپر چلا جاتا ہے پھر یہ ممکن کیسے ہوگا عائشہ ربو صاحب کا سوال اسی مہنگائی کیا حوالے سے کہ مہنگائی ویسے بھی تو زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ لوگوں نے کبری توڑنی غریب آدمی کی حمزت کی اب یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب نے اعلان کیا ہے دوہزار اٹھارہ کے این مطابق رمضان میں پیکج دیا جائے گا تو کیا کہیں گی سوالے سے آپ دیکھیں ایک تو بلکل ٹھیک بات ہے کہ مہنگائی پاکستان کے اندر بڑی ہے اور اس کے اندر کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو یا عثمان دستار صاحب کو یا ہماری گورنمنٹ کو غریب کا خیال نہیں ہے بلکہ شاید پاکستان کا خیال زیادہ ہے اور بہت ساری چیزوں کو مختلف انداز میں کرنے کی کوشش کی جاری ہے کرزے اتارنے کی کوشش کی جاری ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کا ایک سائیڈ افیکٹ آتا ہے اسی کی ایک کھڑی یہ ہے کہ رمضان بزار جو ہے اس کی ایک آثورٹی قائم کی گئی ہے جو کہ پنجاب میں رمضان کے دوران سستے بزار لگائیں گے اور اس سستے بزاروں کے اندر یہ ایک تاریخی طور پر جیسے کہ روح صاحب نے کہا ساتھ عرب کا پاکج دیا گیا ہے جس کے اندر بیسک اشیاء آٹا چینی سبزیاں اور کچھ ان چیزوں کو جن قیمتوں پہ وہ دو ہزار اٹھارہ میں عوام کے لیے اویلیبل تھیں انہی کے اندر ان کو اویلیبل کیا جائے گا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنی جیب سے بڑھ کے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہوتے ہیں منافع اپنی جگہ اور سب کچھ اپنی جگہ لیکن اس کے اندر غریب کو تکلیف نہ ہو ایک دام خاص طور پر لیا گیا ہے ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہماری برہوما جی 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 پوچھیں پوچھیں ایشہ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہر حکومت کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے کہ رمضان اور مبارک میں عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جائے سستے رمضان بازار ہر سال ہی لگائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر چیزیں سستی نہیں ملتی اس دفعہ کیا اس کوئی سپیشل اقدامات کیے جائیں گے وہی سوال کہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں پھر جب رمضان آتا ہے تو پھر چیزیں اسی طرح ہی مہنگے دعوے ملتی ہیں اس کو کنٹرول جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی دیکھیں کنٹرول کے لیے ایک پرابلم تو ہے جنرلی بہت سارے ملکوں کے اندر منافع کم کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر اکثر دکاندار جو ہیں اس چیز کو ملوز اخاطر رکھتے ہوئے کہ لوگوں نے خریدنا ہی خریدنا ہے منافع کو بڑھا دیتے ہیں یہ ایک اپنی جگہ پر ایشو ہے یہ اوورال صرف گورنمنٹ کا ایشو نہیں یہ اوورال ایک سوسائٹی کا ایشو بن گیا ہے ہمارے ہاں اور اس کی وجہ بات بات کہا جاتا ہے کہ ہماری قوم ہے گندی قوم ہے بلکل گندی قوم نہیں ہے لیکن انسیکیور ہیں ہم اپنی جگہوں پہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے اتنے سالوں میں میں نے تو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ کوئی سیکیورٹی پروائیڈ کی ہو اور مختلف جگہوں پہ ہمیں لوٹا ہی جا رہا تھا تو ہمیں یہ عادت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی سیکیورٹی دے سکتی ہے تو جب موقع ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پرائیس کو مینج کرے اور انشور کرے کہ غریب کو چیزیں ٹائم پروپرلی مل رہی ہیں اس سے واسطے رمضان بزار کی پروپر آثورٹی ڈیکلیئر کی گئی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور یو شبیل بی ایبل تو سی دار کہ رمضان کے اندر ان بزاروں کے اندر آپ لوگ جائیے گا نا ضرور جائے گا ان بزاروں میں اور پروگر وہاں سے بھی کریے گا کہ ہم نے یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کوالٹی کو کیسے میک شور کیا جائے گا کیونکہ اکسر چیزیں سستی بھی مل رہے ہوتے ہیں لیکن کوالٹی بلکل خراب ہوتے ہیں چیزیں سستی ہیں لیکن کوالٹی کے والے سترز بتائیے گا دیکھیں کوالٹی کے اوپر اس کی مانٹرنگ ہو رہی ہے اس کے اندر لوگ انوالف ہیں چیکس ان بالانسز ہوں گے ان بزاروں کے بار بار ان کی انسپیکشنز کی جائیں گے ڈی سیز کی ذمہ داری ہوئیں گی ایسیز کی ذمہ داری ہوئیں گی پلٹی کے لوگ اس کے اندر انوالف ہیں اپنے اپنے علاقے کے اندر یہ سب کام ہو رہے ہوں گے بٹ ایک دی سیم ٹائم دیکھیں کچھ چیزوں کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آشان میں یہی پہ تھوڑا انٹرپ کرنا چاہوں گا محضت کے ساتھ میں خود ریپورٹر ہوں میں جاتا ہوں بازاروں میں میں نے خود چیزیں مانٹر کی ہیں چاہ سسترمزان بازاروں میں نے انتظامیہ کو نہیں دیکھا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کوئی منیٹرنگ کیلئے کوئی بندہ نہیں آتا ہے ایک تو یہ بتائے گی کہ خان صاحب کو جو آگے چیزیں لے کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے لیکن ریالیٹی اس کے برقس ہے جو میاں مہود نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا جو بیوروکریٹ تھی جو اس کے بیوروکریٹ تھے وہ ان کو وہ چیزیں تھما دے تھے جو گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے تھے تو اس چیز کو کیسے آپ میکشور کریں گے خان صاحب کو بتائیں گے کہ بھئی آپ عوام کی عزالت میں بھی آپ نے پھر دوبارہ جانا ہے ڈھائی سال کے بعد تو یہ حالات بہتر کرنے ہوں گے نہیں بلکل ٹھیک بات ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خان صاحب خود ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے اور ہم لوگ ان کی جگہ پہ جاتے ہیں بیوروکسی کا ایک سرٹن کام ہے اور پولٹیکل لوگ کا ایک سرٹن کام ہے بٹ جو اچھی بات اس پر ہوئی ہے رمضان بزاروں کے لئے ایک پروپر آثورٹی تشکیل دی گئی ہے اور یہ اٹر رینڈم لوگوں کی ذمہ داریاں میں نہیں شامل ہوا ہے اڈیشنل ذمہ داری نہیں ہے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے ان کو خاص طور پر اس آثورٹی کا حصہ بن رہے ہیں پولٹیکل لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے بیچ میں انشور کریں دیکھیں جس علاقے سے میں ایم پی اے ہوں یا جس علاقے سے ایم اے نے ہے اس کے لئے یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے سستے بازاروں کے اندر کوالٹی اور پرائس انشور ہو رہی ہو پرابلم تب ہوتی ہے جب سٹیکس لوہر ہو جاتے ہیں جب پولٹیکل لوگوں کو اس حد تک انوالو نہیں کیا جاتا ہے بکوز سٹیک ووٹ تو انہوں نے اس جگہ سے لینا ہے اس لئے ان کی انگیجمنٹ چونکہ اس پر انشور کی جا رہی ہے اور یہ آثورٹی قائم کی جا رہی ہے جس کے اندر لوگوں کو رسپانسبل ان اکاؤنٹبل کیا جا رہے ہیں نہ کہ یہ صرف کسی اے سی کی ایڈیشنل رسپانسبلیٹی ہے روح صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں روح صاحب کیا کہیں گے میڈم کی ان باتوں سے مطمئن ہے آپ ہاں آنے نہیں مطلب دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں ایک تو آج صرف پنجاب کی بات نہیں ہو رہی یہ جو بازار ہے سستے بازار ابھی تک ابھی جو اعلان آیا ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے لیکن آگے چل کے جیسے سات اشاریہ دو ارب روپے کی سبسٹی کی بات ہو رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ تو وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں عائشہ اگر اس کے بارے میں بتا سکے کہ پورے پاکستان کے لیے یہ پیکج جو ہیں ان کا کب تک یعنی صرف یوٹیلیٹی سٹورز نہیں بلکہ سستے بازاروں کا کیا وہ ان کی سبائی حکومتوں میں چھوڑ دیا جائے گا ان علاقوں کی ان حصوں کی کہ خیبر پکستان ان کا اپنا کرے سندھ اپنا کرے بلوچسان اپنا کرے اور یہ پنجاب کو یا ایک مثال کے طور پر بنا کے پیش کریں کہ یہ پنجاب کی طرح وہ بھی یہ کر رہے ہوں گیا رو ساتھ ارب کا جو پیکج دیا گیا ہے وہ تو سپیسیفکلی پنجاب نے دیا ہے سی ایم اسمان بزدار صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس میں سے اگر آپ کو اس کو تفصیل سے دیکھیں تو تین اشار 3.5 ارب کی سبسیڈی خاص طور پر صرف آٹے کے لیے دی گئی ہے آٹا جو ہے دس کلو کا آٹے کا تھیلہ جو ہے دیورنگ رمضان پنجاب کے اندر تین سو روپے کا ملے گا اور یہ سبسیڈی خاص طور پر پنجاب کے لیے پنجاب حکومت نے سات ارب کی دی ہے سو جو بات آپ جہاں تک یوٹیلیٹی سٹورز کی کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ باقی سندھ حکومت کیا کر رہی ہے یا بلوچستان حکومت کیا کر رہی ہے بٹ یہ سات ارب سپیسیفکلی پنجاب حکومت نے پنجاب کے بزاروں کے لیے سستے بزاروں کے لیے سبسیڈی کریئٹ کی ہے اور اس کی اندر بیسک سپسیڈی سات اشیاء پہ دی جائے گی بیسک کمانٹیٹیز جو نیسیسٹیز میں کنسیڈر ہوتی ہیں جس کے اندر آٹا ہے چینی ہے گھی ہے اس قسم کی اشیاء پہ دی جائے گی سو آئیم سوری ایم نوٹ ایبل تو رسپوند تو یو فور ناشنل نیویل سندھ کیا کر رہا ہے یا بلوچستان کیا کر رہا ہے بٹ سات ارب کی سپسیڈی پنجاب حکومت نے پنجاب کے لیے تھی عام جو خواتین اس پر گھر میں دیکھ رہی ہیں جی ان کے لیے ذرا مطلب جیسے آٹا آپ نے بتا دیا جی 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 روم صاحب کانٹینیو کریں بل ہاں وہ تین سور رپے کلو ملے گا اسی طرح چینی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ساٹھ رپے بلے گی یہ چینوں کی قیمتیں جو ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی تفصیل سے اس کے بارے ہم بات کرتے سنے جائیں گے ابھی میں خیال ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں حاضر آپ کے خدمت میں اور بڑی مہزار چیزیں ہمارے پر سنوں گی جس میں ہم بات کریں گے دو ایسے سرپرائز گیس سے آپ کو ملوائیں گے جن کو آپ پہچان نہیں پائیں گے بلکل ایڈنٹیکل ٹوئنز ہیں بہو بہو جس کے بارے میں کاز آتا نا وہ ہوں گے تو لیکن ایک چھوڑی سی بیکری جاندے بل بی رائٹ بیک آفٹر تس بریک ویلکم بیک گوڈ مارننگ پبلک ٹک ٹوک کا بخار سر چڑھ کر بول رہا تھا لیکن انفرچنیٹلی ابھی بخار سب کے سروں سے اتر چکا ہے اترے گا نہیں ایسے تو دوبارہ سے آ جائے گا آ جائے گا دوبارہ سے یہ میرا خیال میں بین ایک آرزی بین ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ایک نصیت بھی ہے ان لوگ کے لئے ایک سبق بھی ہے کہ جو غیر اخلاقی مواد ڈال لیتے ہیں ایسا مواد ڈال لیتے ہیں کہ جو معاشرے کو پسند آ رہا اور پھر وہ ان لوگوں کے لئے بھی پرابلم کرتا ہے جو صحیح ڈگر پر چل رہے ہیں ہاں بالکل ایسی دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں شان بٹ ہیں علی بٹ ہیں دونوں بھائی ہیں جنوان بھائی ہیں پتہ نہیں چلتا شان کونسا ہے علی کونسا ہے یہ اگر ان کے ایک کے ہاتھ میں یہ نہ ہو تو میں بھی نہ پہتان پا میں ہاں میں نے بڑا جب گیا کہ شان کے ہاتھ میں یہ ہے علی ہیں اور لیفٹ پر شان ہاں اگر یہ دونوں تھوڑی دے بعد گھوم کے آج ہیں یہ پہن کے تو ہم بھی نہیں پہتان پائیں گے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ریل لائف میں بھی ایسا ہی ہے لوگوں نے یہ نشانیاں رکھی ہوتی ہیں کہ اس کے آدمی یہ رنگ ہے اور اس کے آدمی یہ بریسلٹ ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو کیسے پہچان لیتے ہیں پیرنٹس ہوں پہچان لیتے ہیں پیرنٹس ہوں پہچان لیتے ہیں کیسے کوئی ایک تو کوئی نشانی ہوگی ہے آپ یہ دیکھ لے کہ مجھے ماما نے بتایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے دونوں تو انہ نے بھی ہاتھ کے اندرے ایک دھاگا باندھا ہوا تھا اچھا ایڈنٹیفائے کرنے کے لئے کیونکہ ہم اتنے ایڈنٹیکل ہیں فرس جے سے ہی کہ دونوں میں ڈیفرنس کرنے کے لئے کیونکہ فیڈر ہے ایک کو پلاے دوسرے کو دوبارہ اسے نہ پلاے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ پرابلم شروع میں بہت لیکن میں نے یہاں پر ایک ڈیفرنشیئٹ کہوں گی یا کیا کر لوں گی دیکھیں ان کے یہاں پر مولز ہیں ہاں جی فیس پر اور ان کے نہیں آئے لیکن یہ کہ ان کے نہیں آئے یہ لیکن بہت سے ہم دیکھیں وہ بہت زیادہ بیٹھ کے آپ نوٹس کریں ٹھیک ہے پھر آئیڈیا ہو جاتا ادھوائز نہیں ہوتا اچھا یہ بتاؤ کہ اب آپ لوگوں نے فگر اپنا ایک جیسا بنایا ہے آپ لوگوں نے اپنی جسامت ایک جیسا ہی رکھنے کے لئے برابر کے ویٹ اٹھاتے ویٹ لفٹن میں آپ کرتے سیم سیم ٹریننگ یعنی کے بیسی کے لئے ہم ساتھ ہی کرتے ہیں دونوں ہم ایکسرائی ساتھ کرتے ہیں بوڈی بلے ساتھ کر رہے ہیں اگر پیجاس کے جی اٹھایا تو میں نے بھی پیجاس کے جی اٹھایا ایکسرائیس سیم ہے نا ویٹ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جب سیم ایکسرائیس کر رہے ہوتا تو آپ کے سیم ویٹ میں نے لوس کی ہے اس نے گیم کی ہے یہ تھوڑا دونوں لگ سیم رہے ہیں لوگ ڈاؤن جو تھا اس کے اندر ایکسرائیس بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا تھا مطلب لوگ ڈاؤن کے اندر ہم جہاں نہیں پاتے تھے تو بوڈی نے بہت گین کر لیا تھا میری اور اس کی بھی اب ہم نوملی دوبارہ سیم ہے ایڈنٹیکل لوگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں لیکن ہمارا یہ ہے ہم نے آپ کو مینٹین بھی رکھا ہے بلکل سیم صحیح میں یہ دیکھوں چینز بھی سیم پہنی ہیں ہم نے ہر چیز سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے ایون آئی سیٹ بھی سیم ہے بیک اچھا یہ اللہ کے باہ گفٹیڈ ہے گفٹیڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ اللہ کی طرح سے ہے کہ سیم آئی سیٹ میں شان آپ کا نام ہے نا میں نے کہا میں کنفیوز نہ گھتا ہوں شان کوئی یونیورسٹی لائف کا یا سکول لائف کا کوئی مزے کا انسیڈنٹ شہر کریں ہم لوگوں کے پہلے فرز دے سیکشن سیم تھے تو ہم نے ایک کپی بنائی ہوتی تھی اچھا تو ٹیچر نے بولایا کہ آپ شان کپی چیک کر رہا ہو میں نے وہ کپی چیک کر آ دی اس کے بعد انہوں نے بولا ہلی کپی چیک کر آ دی اس نے وہی کپی جا کے دکھائی کہ میں نے تو چیک کر آ دی ہے یونی کیونکہ فیفٹی کی سٹرنگھ ہوتی ہے تو ٹیچرز کو نہیں یاد رہتا کہ یہ وہی کپی آ رہی ہے تو ہی کپی چیک کر آ دی ہے وہ میری ماما نے کیونکہ وہ بڑھاتی ہے ہمیں اس ٹائم سے تو انہوں نے دیکھا کہ کپی ایک ہوتی ہے ان دونوں میں کون سا نلائک ہے کون تھوڑا سا ویک ہے وہ سٹوڈنٹ ٹیچرز میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں گئیں تو پیرنٹی میٹنگ میں ٹیچر نے کہا کہ ایک بچہ ویک ہے لیکن یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ دونوں سے کون بھی ہے اچھا میں سے تھا کون بس نہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے ایسی باتیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں نہیں نہیں ہمیشہ یہ ایک سٹوڈنٹ دونوں میں سے ٹوئنس میں سے ایک کئی ہوتا ہے ایک تھوڑا کیرلس ہوتا اور ایک تھوڑا ایفیشنٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا ہاں جے کبھی ایسے ہوا کہ کوئی کام غلط کیا ہو تو مار پڑی ہو پھر دوبارہ بھی اس سے کوئی مار پڑ گئی ہو ایسا بڑی دفعہ ہوا ہے مطلب کہ لیکن مار ہمیشہ اس سے ہی پڑی ہے مار ہمیشہ مجھے پڑی ہے مار اس لئے کیونکہ علی صاحب کسی سے بھی باہر بیعث کر رہا ہے اور بتایا ہی نہیں میں ادھر ہی چلا گیا انہوں نے پکڑ کے مارا اور میں انہیں کہتا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں اور اس کے بعد جب صلاح بھی کی تو وہ میر سے کہی جائیں علی بھائی معذرت میں کہی یا میں شان ہوں وہ علی ہے جسے مسئلہ تھا اسے کلیر کرو مار بھی لیا ہے ابھی بھی میر سے کہہ رہے ہو کہ کوئی بات نہیں آپ نے بھی مارا تھا کمی حرمید حرمید ہمارے ساتھیں سامباز کیوں سے پہتا ہے بیشے روم صاحب اگر میں بات کروں اگر آج منیزے ہوتی تو میرے خیال میں پوری سٹوڈیو پر بٹوں کا قبضہ ہوتا اور آج روم صاحب یہی برین میں کہہ رہا ہے باسپن میں کون زیادہ شرارتی تھا علی یا شان اچھا جی شرارتی کون زیادہ تھا علی یا شان مطلب شرارتی میں ہوں آج روم شرارتی جانا تھے اچھا وہ کس طرح کی شرارت ہوتی تھی شرارتی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ایٹیچوڈ میں یہ ڈیفرنس ہے یہ تھوڑا پولائیٹ ہے اچھا میں تھوڑا رود نیچر اس طرح کی شرارتی کی صرف سینس یہ تھی کہ ہماری دادی جان کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے دادیا آپ کو بتا کتنے لاڈ کرتی ہیں ہمیشہ ان سے دونوں کے پیسے لے لیتا تو انہوں نے پتہ نہیں لے ایٹی دونوں کی اس کی بھی لے نہیں اچھا دادی کی پیچانتا ہے وہ یعنی کہ گرینڈ مدر جو تھی وہ بیسکلی پہلے میں ایٹی لے لی ہے تھوڑی دیر بعد پھر جا کے لے لیے کہ میں دوسرے والا ہوں اچھا دادی نہیں پیچانتا ہے ہمارے تایا وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے مجھے بچپن کی بات یاد ہے کہ جو ان میں سے پیچان لے گا تو چیلنج ہو رہا ہوتا تھا وہ کہتے تھے باہر جاؤ شرٹ چینج کر کے آلو کہی دافہ ایسا ہوا کہ باہر نکلیں تو دے تھوڑٹ کہ یہ شرٹ چینج کریں گے ہم بیس ہی واپر چلیں گے تو تایا اب وہ بھی کنفیولد ہوگا وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے میں نے کہا کہ شرٹ بدلی ہی نہیں لیکن میں اب آپ کو پہچان لوں گی میں نے آپ کی نشانیاں دلو کی رکھ لیا ہے روشاہ میں نے جو لو کو دیکھیں مجھے اپنے گاؤں کا اکسسہ یاد آ رہا ہے ہاں جی ہرمی میں نے کہا شان اور علی کو دیکھیں مجھے اپنے گاؤں کا اکسسہ یاد آ رہا ہے وہ ہمارے گاؤں میں بیسے دو ہم شکلتے ہیں تو وہ اکثر شرٹ لگاتے تھے لوگ کے ساتھ اور ایک بھائی کیا کیا اس نے شرٹ لگائی کہ پی پانچ کلو کا جو دودھ ہیں میں ہی اکیلے پیوں گا اب اس نے کلو پیا ہوگا دو کلو پیا ہوگا کہتا ہے مجھے دو میڑ دینے میں گھر تک جانا ہے واپس آنا ہے وہ اندر جاتا دوسرے کو بولا لیتا اور وہ دودھ پی لیتا تو اس شرٹ وہ جیت جاتے تو علی اور شان نے کی بھی ایسا کیا ہے یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ ہمارے گاؤں میں دو ایڈنٹیکل پرنس ایک جیسے تھے تو شرٹ لگاتے نے پانچ کلو یا دس کلو دودھ پی رہا ہوں گا تو آدھا پی کے کترہ میں گھرتا کوکیا ہے پاکی کا دوسرہ پی لیتا تھا ابھی لاسٹم ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ ہوئی کہ جیم میں میں تریننگ کر رہا ہوں اور میرا کوچ جو کوچ بنا ہوا تھا دوست وہ تریننگ کروا رہا ہے وہ کنسسٹنٹ وہ ویڈ بڑھائی جا رہا ہے اور مجھ سے کہنا ہوں ایک منٹ ایک سیکنڈ تو ویڈ بڑھا میں تو بارہ سیٹ لگاتا ہوں وہ جتنی دیر میں ویڈ کو اور کر رہا ہے اتنی دیر میں یہ سواپ کر کے آئی جا رہا ہے تو وہ پریشان ہے ویڈیو میں یہ دکھائی رہا ہے کہ وہ پریشان ہے یہ کنسپٹیولی لگائی جیسے جا رہا ہے ہماری چیز نے ہوا ہے کہ سٹارٹ میں ہم دونوں الگ الگ ٹائم میں کرتے تھے ساتھ نہیں کرتے تھے تو لوگ سوچتے تھے کہ جو کنگک کتے ہی مدہ یی برو ہمارے بیزنی ایک ہے کرتے ہو شہرے کشپٹ جو کہ دوسرے ش evening جو 13п 750. جو اسے شہر باکر آگے کہ دیر میں ب enqu busy جو آپ میں برو ہمارے ساتھ میں اکی مجھنچ کرتے ہیں ویڈیو میں ایکنے کروائی کچھ عرصہ ایکنے نہیں یعنی کہ میمبرشپ کروالی پول میں بھی جا سکتے ہو جیم میں بھی جا سکتے ہو اور ان کو پتا نہیں لگا نہیں ہم نے کلاسے سے ایک دوسرا کے لئے ہم نے کلاسے کی لیتے تھے کبھی کبھی اپنی اس ایڈنٹیکل ہونے کا کوئی ناجائز پائدہ اٹھایا ناجائز پائدہ یہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جساں علی نے میری کلاس لی ویڈرو ہو جاتے ہیں تو علی نے میری کلاس لی ٹیچر کو جا کے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ میں اس کا بھائی ہوں تو وہ کہیں بیزی ہے تو ٹیچر نے سیریس لیا ہے اس نے کہا نہیں میں تو ایکشن مارک کروں گا اس نے کہا میں کلاس میں بیٹھا ہوں وہ سامنے کیمرا ہے کوئی پروف کر دے کہ میں شام نہیں ہوں صحیح دور دست تو چاروں کو لگانی پڑی سامنے سے پوچھتی کہ آپ نے اب تک جڑوا ہونے کا جائز کونسا فائدہ سارے تو ناجائز فائدہ نے انہوں نے اٹھایاں کبھی یونیورسٹی میں ڈبل گیم کبھی جیب میں ڈبل گیم تو گیم ہی چل لیا ہے حرمید پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ایڈنٹیکل ٹونس ہونے کے سارے ناجائز فائدہ اٹھایاں کوئی جائز فائدہ بھی اٹھایاں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جائز فائدہ بھی جائز بیسکلی اس میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایڈی لینا جائز فائدہ ہے یہ ایک طرح کی اپنی دادی سے یہ تو پیان بعد میں اگر بتا دیا پتہ تو سر ایسی لگ جاتا ہے جب جس کی جائز ایڈی تھی وہ جا کے کہتا تھا تو اسے کہتا تھی کہ جاؤ جی دفع ہو جو تو میں نے کہنا کہ یہی کر کے گیا ہے یہ جو بھی کر کے گیا ہے اچھا تھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشی آدھے بہت مبارک آپ دیا آپ کے ساتھ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ کشی لینا جائز ہیں اور آپ لوگوں کی ویڈیو ہوں اور بھی کیا رہا ہے دیا کے ساتھ ہمیں جائز بے جب جار ہے بڑک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور سرپرائز آپ کے لیے ہوگا لیکن اس کے لیے ایک بریق کے لیے آپ کو ڈاقتنا پرggنے گا موسیقی ایک سو بیس لوگ تو سٹارٹ کسے کرو گیا سر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ہی مشہور انکر ہیں جعوید چودری صاحب وہ سٹارٹ لیتے ذرا کیسے لے رہے ہیں کہانی کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین ماہو جعوید چودری ناصرین آج سے تقریباً ستر ہزار کروڑ عرب خرم سال پہلے اسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا گجنوالا گجنوالا میں ایک قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا واشنٹن ڈی سی ناصرین واشنٹن ڈی سی میں پھر ایک محلہ تھا جس کا نام تھا کینیا وہاں ایک بلی رہا کرتی تھی ناصرین اس بلی کی چار سو ٹانگیں پانچ سو آنکھیں چھ سو ناک اور چھ ہزار دمیں تھی ناصرین وہ بلی کی شادی ایک دن کتے سے ہو گئی ناصرین وہ دونوں سہر میں جنگل میں چلے گے جنگل میں جاتے گے آگے جنگل ختم ہو گیا جاوے چودری صاحب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے جاوے چودری صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے جاوے چودری صاحب کو دیکھنا چاہیے سر ان کا گیٹ اپ میرے خیال میں بہت زیادہ کیا ہے میں نے اور میرے خیال انہوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈے پر وائرل ہوئے اچھا ٹھیک ہے پہلی دفعہ آپ نے ممکری کہاں سے سٹارٹ لیا کیسے پتا لگا کہ آپ کے اندر یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو چھوپا ہوئے جراسیم پائزاد ہے جراسیم یہ جراسیم سر میں نے سکول لائف سے سٹارٹ کیا تھا سٹیج پہ ٹیچرز کی ممک سے چونکہ میرے ٹیچرز مجھے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے تو کسی اور فیلڈ کے لیے نہیں بنا تو میڈیا کے لیے بنا ہے تو میمک کر کومیڈی کر کیونکہ کلاس میں شور آوازیں وہ اس طرح کی آوازیں میں آپ کو سنہا دیتا ہوں آوازیں میں دیتا رہتا تھا تو انہوں نے کہا آپ پڑھائی کو ساتھ کریں لیکن میڈیا میں جائیں تو پھر میرے ایک ٹیچر نے تھا ہے رکاع صاحب انہوں نے مجھے کہا تو پھر میں نے محنت سٹارٹ کی اور میڈیا میں آسر جلدی سے اب سیکنڈ کس کی ہوگی سیکنڈ اب آپ کو میں اینکر کی سنا دیتا ہوں سویل وڑایچ صاحب خواتین و حضرات آج جن کے شو میں میں آیا ہوں یہ متتوں سے شو کر رہے ہیں اور میں ان سے سکھا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں خوبصورت باٹی خوبصورت جسم کتنی خواتین نے پرپوسٹ زبردست ہو گیا یہ کمالا نہیں تھا یہ آپ کا جواب بھی بنتا ہمارے سے کوئی پولیٹیشن سنا دیا آپ جی سر میں آپ کو پولیٹیشن سنا دے رہے ہوں اور آپ کو میں نے دیکھا بھی یہ کہی پولیٹیشن کی فرمائی سٹارٹ کرتے ہیں مارے پرائیم میریسٹر صاحب عمران خان صاحب سے میرے پاکستانیوں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس ملک کا پرائیم میریسٹر بن چکا ہوں اور اب میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں یہ پی ڈی ایم فلاپ ہو گئی ہے اور اب پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں آپ پوچھیں کیسے کیسے انشاءاللہ ہر شخص کے جو ازائیں وہ میں بیچوں گا کڈنیاں بیچوں گا کڈنیاں بہت مہنگی بکتی ہیں اور ماشاءاللہ پبلک نیوز کی کڈنیاں تو زیادہ ہی مہنگی ہیں سر ایک پولیٹیشن ہے ساد رفیق صاحب ساد رفیق صاحب اخدارہ تمیز کریں کوئی اورش کریں فضول بات نہ کریں دیکھیں پی ڈی ایم باغی نہیں ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے اور اگلی اکمت ہماری ہے اس ٹائم جو ہمارے نوال شریف صاحب ہیں وہ اپنا جو ہے وہ لندن میں انجوائے کر رہے ہیں بڑے بڑے بارز میں انجوائے کر رہے ہیں آپ ان کو بیمار سمجھ رہے ہیں وہ بیمار نہیں ہے دوبارہ انشاءاللہ مضبوط ہو کے گانا گا کہیں گے نائک نہیں کل نائک شیخ رشید صاحب کے ممکری کریں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے دو ہی چیزیں پسند دیں جی ایک لال ویلی اور دوسرا بلاول جی دوسرا لال ہے پرویز مشرف صاحب میرے جو فیوریٹ ہیں وہ پرویز مشرف صاحب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرویز مشرف ایر اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں جیسے ہندوستان میں اترا تھا اب میں دوبارہ انشاءاللہ پاکستان آ رہا ہوں میں ٹھیک ہو چکا ہوں اور اب تو میں جنگ بھی ہو چکا ہوں میری عمر لوگوں کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے میری کام ہوتی جا رہی ہے میں ستر سے چالیس پہ آ گیا ہوں اور انشاءاللہ وہاں پس آؤں گا اور سب آپ کے ساتھ شوہ کروں گا یہ جو ایک تو چلے ممکری آپ کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے شوہ میں گئے اور بار بار آپ نے ممکری کسی کی ڈیمانڈ آئی کہ آپ نے اسی کی بار بار کرنی ہے تو وہ ذرا سنائی ہے میں سر جس زیادہ تر جن شوہ میں جاتا ہوں زیادہ تر جو مجھے ڈیمانڈ آتی ہیں وہ پولیٹیشنز کی ویسے آتی ہیں مطلب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تائر القادری صاحب کی بہت زیادہ بلاول کی آتی ہے چلو بلاول سے سٹار دیکھئے جاچی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بابا کہتے ہیں پاکستان کھپے 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 اور میں کہتا ہوں کہ شیک رشید کھپے 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 سوٹ ابھی تائر القادری بھی بتانے لگے تائر القادری صاحب جی یہ جو پاکستان میں پبلک نیوز کے گوڈ مارننگ شو کا نظام ہے یہ نظام ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں جلال میں آتا ہوں راؤ صاحب میں کار میں آتا ہوں یہ بھی ایک گوڈ گفٹڈ چیز ہے کہ ایک تو ممکری کرنا اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو سکرپٹی ہم سکرپٹی کہیں گے اس کو وہ بول رہے ہیں اس کے لئے تو یہ نا کہ مرسلسل پڑھتے رہنا پڑے گا دیکھتے رہنا پڑے گا سر میں فلبدی زیادہ ہو چکا ہوں کیونکہ میند کیے میں نے یہاں پر سات سال سے ٹی وی شوز کر رہا ہوں کومیڈینز کے ساتھ بھی اس طرح بھی تو دوسرا میں آپ کو انڈینز بھی دکھا بہت سے ڈیلی پریکٹس تو نہیں کرنی پڑتی بہت سے بڑا مشکل ہے مجھے دنجھ لگتا ہے ہر ایک بندی کی آواز سر میں نے شروع میں اتنی پریکٹس کیا جب میں اپنے یونیورسٹی میں ہوتا تھا یونیورسٹی میں بھی ہوسٹل لائف میں بھی رات کو لڑکو کہتا تھا کس کی آوازیں آرہی ہیں کس کی روم سے آرہی ہیں باقی ابھی آپ نے جو آواز نکالی تھی میں حیران رہ گئی تھی وہ موویز والی ہورر موویز والی آواز تھی بیسے باسط مولانا صاحب کافی وہ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کافی میمز اوکھتے ہیں آج اس کے حوالے سے اس کی تھوڑی سکھ کرنے میمر کی دیکھئے مولانا فضل و اخمان انیس سو تخطر کیا ان کے تناظر میں مجھے کہتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل ایک سپیچ میں نے چھوڑ دی لوگوں نے کہا یہ اس کے جلوے کو کیا ہو گیا پہلے تو میں آپ کو بتانا ہوں یہ خان بھی ہوگا بخان بھی ہوگا اب تو سارے جلوہ میں ہو گیا میرا کی جلوہ جلوہ خیر میں بات کر رہا تھا کل کے چل سکھ جو میں نے سپیچ چھوڑ کے گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ناراض ہوں کل مریم نواز ہم دھال چاول سارے ملک کے کھا رہتے ہیں میری پلیٹ سے دو چمچیں اٹھا کے کھا گئی اس وجہ سے میرا دل ہی نہیں کیا سپیچ میں ہوئی میری میرا جسم میری مرضی جیسے ہے میری پلیٹ میری مرضی اچھا باست مجھے یہ بتائیں یہ تو ہم نے آپ کی ممکی سن لی اور میں تو آپ کی فین ہو گئی ہوں بھئی میں آپ کا فین ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ کیا چکے ہیں یا ابھی بھی پڑھ رہے ہیں میں نے پہلے جو ایف ایسی میں میڈیکل سٹارٹ کر رہا تھا اور ایوب میڈیکل کالج کیلئے جا رہا تھا لیکن پھر جو ہے میڈیا کا میری ٹیچرز نے کہا کہ میڈیا میں جاؤ تو پھر میں نے بی ایس آنرس میس کمیونکیشن پنجاب انویسٹی سے کیا اور اب آگے پلان میرا پولیٹکس کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کا پرائم منسٹر بنوں لوگ کہیں کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا آپ کو اچھا میری نکلیں سن لو پہلے نہیں سر میں اصل میں کیونکہ آپ دیکھیں سٹوریز بھی کور کرتا ہوں تو میں نے جا کے ہر علاقے میں دیکھا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے پولیٹیشنز ہمارے آ رہے ہیں باہر جا کے کہتے ہیں کہ باہر سے سیکھ کیا ہے لیکن اپنے ملک اپنے گلی ملے سے جو سیکھ کیا اوپر آئے گا میرے خیال سے وہ زیادہ سمجھے گا کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ملے میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتاؤ یعنی سب سے پہلے لوگوں کو یہ پرنا چلنا چاہیے کہ آپ کا تعلق لیپا ویلی کے ایک بہت دور افتادہ علاقے سے ہے جی جی سر بلکل کوئی سیولائز علاقہ نہیں ہے چھوٹا دا گاؤں ہوگا گاؤں ہیں بلکل سر لیپا ویلی بورڈر ہے جہاں پہ مقبوضہ کشمی اور ہمارا کشمی ٹچ ہو رہا ہے اور بالکل جو ہے وہ اینڈ پہاڑوں پہ ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ بارہ ہزاری ایک جگہ ہے بارہ ہزار فوٹ اوپر ہے تو وہاں پر تو پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ پرائم میریسٹر کے لیے تیاری کریں پہلی سپیچ عوام کو کنونس کرنے کیا ہوگی آپ کی میری پہلی سپیچ جو ہوگی وہ ہوگی اس ملک میں انصاف کے نظام پہ ہاں چلو ذرا کر کے دکھائیں یہ اپنے سٹائل میں اپنے سٹائل میں اپنے سٹائل میں اپنے سٹائل میں جا رہا ہوں ہات والا تو چھوٹی سی اس پہ بھی کومنٹ جانا چاہوں گی یہ ہات کے پیچھے کوئی لوجک کیا ہے جی بلکل لوجک کیا ہے کہ میں جب سٹارٹ کر رہا تھا میں نے دکھا ایک شکل کے انکرز ہیں سارے تو کچھ ڈیفرنٹ شکل والا ہونا چاہی یہ اس لئے اپنے ہات والا سر پہلی سپیچ میرے پاکستان پاکستان کے لوگو اس ملک میں جتنے بھی پولیٹیشن آتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنی پاٹی میں ان کو برا نہیں کہوں گا کیونکہ اگر ان کو برا کہتا رہوں گا تو میرے خیال میں میں ان میں ہی لگا رہوں گا میں نے کرنا ہے اب پاکستان کو چینج خود سب سے پہلے کیونکہ میں ہر علاقے پاکستان کے ہر محلے میں گھوم چکا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں چھوٹے سے چھوٹے کو کیا پرابلم ہے جو کہ یہاں کے پولیٹیشن میرے خیال سے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا وہ کیا کہتے ہیں ڈالرز اوپر جانا چاہیے یہاں پر مہنگائی ہوگئے ان کو نہیں پتا کہ غریب کے ساتھ کیا مسئلہ کس گلی کس محلے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے میں اگر اب سٹوریز کور کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ ہو جاتے ہیں اور پٹ پٹ کے ہم تھک جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے چھوٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں پر کیا کیا مسائل ہیں سر اس کے بارے میں سب سے پہلے انصاف کے نظام جو پولیس کا سسٹم ہے کہتے ہیں جس معاشرے میں انصاف کا سسٹم سب سے زیادہ ہوگا میرے خیال سے وہ معاشرے کے ڈالر بھی اوپنائیں گے مہنگائی بھی کیونکہ پولیس ہر ادار اچھا ایک سکنڈ ایک سکنڈ ذرا رک جاؤ بریک لے لے ایک بریک سے واپس آئیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے سال آمنا مفتی بھی موجود ہوں گے یہ نوجوان بھی ہمارے سال موجود ہے آپ کو ایک فلم سنائیڈر کٹ جو ہے جسر لیگ کا وہ بھی ہم نے آپ کو ٹرمو بھی دکھائیں گے لیکن ابھی چلتے ہیں ایک شوڑی سی بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے گوڈ مورنگ پبلک راو صاحب اب ہم عورت کے مقام پر بات کرنا چاہیں گے عورت کا بڑا انچا مقام ہے ہمارے مذہب میں بھی اور کلچر میں بھی لیکن انپورچنیٹلی آج کل کے جو ڈراماز ہیں اس میں عورت کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی لو اور زیرو کر کے دکھا دیا گیا یہ ہمیں ساتھ آمنا مفتی موجود ہوں گی آمنا مفتی کے ساتھ ہم بات کریں گے مشہور ڈراما رائٹر ہیں آرٹسٹ ہیں اس سینس میں کہ نوول بہت چاندار لکھے ہیں کولم لکھتی ہیں اور بہت کچھ کرتی ہیں سوشل کمنٹ ان کا چلنا ہوتا ہے بی بی سی کے لیے لکھتی ہیں ان سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ مطلب یہ مقام ہمیں نظر آتا ہے فلم میں یا ڈرامے میں کیا وہی مقام ہمیں معاشرے میں بھی نظر آتا ہے عورت کا یہ مختلف ہے کیا پورٹریل اسی کا ہے ساتھ میں ہمارے صرف بات سے تو موجود ہی ہوں گے ان سے بھی ساتھ ساتھ گپ چپ لڑتی لے گی ہماری چلتی رہے گی آمنا اسلام علیکم جی بالکل آمنا سب سے پہلے تو ذرا اسی پر چلے جائیں کہ وہ میں ایک دیکھ رہا تھا ہندوستان کی ایک کیمپین جو اچھی چیز ہے وہ سیکھنی چاہیے وہاں سے انہوں نے کہا کہ مقام کی کیا بات کریں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو عام روز برہ کی باتچیت میں ناراض کسی مر سے ہوتے ہیں اور گالی اس کی ماں یا بہن کو دیتے ہیں ہم نے اتنا زیادہ مس کر کے رکھ دیا رشتوں کو باتوں کو کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ ہم نے کیا مقام دینا ہے ان کی تو کیمپین چلتی ہیں ہمارے اس طرح کی کیمپین نہیں ہیں کہ جہاں پہ بچوں کو سکھایا جائے کہ عورت بھی اتنی زیادہ ایک حق دار ہے عزت کی جتنی مرد ہے اس حوالے سے کچھ کہیں گی دیکھیں معاشرہ ہمارا بھی بہت بیسک معاشرہ ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز ہمارے پاس ابھی امپورٹڈ ہیں ہمارے اپنے آئیڈیاز نہیں ہیں جن میں سے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے تو بہت عزت دی دی ہے لیکن اس وقت جو موجودہ معاشرہ ہے اس میں عزت نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے بھی فرمایا کہ گالی ماں کو بہن کو وہ صرف کسی شخص کی نہیں اگر آپ کو پلنگ کے پائے سے بھی ٹھوکر لگے گی تو آپ اس کو بھی ما اور بہن کی گاہ تو یہ ایک کلچر ہے اس کی کمپین نہیں چل پائی اس کی بہت ساری ریزنز ہیں سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی کمپین یا بات کرنے کی کوشش کی گئی یا آواز اٹھائی گئی تو اتنا سٹرونگ اس کے اوپر ایک بیک لیش آتا ہے اتنا سٹرونگ بیک لیش آتا ہے کہ ہم یہ بات سکھا ہی نہیں پاتے ہیں ہم صرف ڈیفنس سے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ابھی آپ موجودہ حالات میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عورت مارچ کے اوپر تو کیا کیا فتوے لگ گئے تو ان حالات میں ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی تحریک اس قسم کی چل سکتی ہے جو ٹاپسک مسکلینٹی کو کسی طرح سے کرسکتی ہے فیلحال تو یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا مطلب ہمارے ہاں انڈرسٹیننگ جہاں تک سوشل حوالوں سے ہے اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت بڑا ایک بگاڑ یا صدھار پیدا کرتا ہے ہمارا میڈیا اگر جینرلی میڈیا میں دیکھا جائے ڈرامے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے خبروں کے میڈیا کو دیکھا جائے پرنٹ میں دیکھا جائے تو پورٹریل آپ کو کیسا نظر آتا ہے عورت کا جینرلی دیکھئے عورت کا پورٹریل تو اب اس کو سیدھی بات ہے کہ میڈیا میں اصل میں عرباب نشات کی جگہ دیتی ہے اور انفرچنی جو نہیں ہونا چاہیے پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی پارٹیسپیشن کے بجائے ہائرنگ جو ایک بڑی تکلیف دی صورت تحال ہے جب ایسا موقتا دوسرے ایسا ہی نظر آئے گا کیونکہ ہمیشہ سے چلتا چلتا آیا اور دھکی بات ہے کہ ہائرنگ کرنے والوں میں بہت ساری اونرز بھی خواتین ہیں اور بہت ساری پارٹیسپیشن حیرت کی بات ہے کہ ایز جسے کہتے ہیں اونرز وہ خواتین کی ہے لیکن پورٹریل جو ہے وہ خواتین کا اسی طرح ہو رہے جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے ہم ہمارا آٹ نجامے کی صورت میں جو آٹ دل کھا رہے ہیں آمنہ میں ہمیں فون پہ آجاتے ہیں تھوڑی دے بات ایٹیزر ہمیں ساتھ باکر موجود ہیں باستر سے ہم باتچیت کرتے ہیں آمنہ کو ایٹیزر میں فون پہ لے لیں گے آمنہ کے ساتھ باتچیت ہماری جاری جائے گی لیکن باستر اب ذرا تھوڑا سا آپ کے فیوچر کے پلانس کے حوالے سے ہو جائے تو جو آپ کا پہلا کام ہوگا وہ تو یہ ہوگا اگر آپ پولیٹکس میں آتے ہو تو اپنے علاقے کو اپ لفٹ کرنا ہوگا تیاری شروع کر دیئے میں نے اپنی ایج میں جب میں لڑوں گا الیکشن اس کی تیاری شروع کر دیئے میں نے اپنے علاقے سے لڑوں گا لپا ویلی سے اچھا اور انشاءاللہ کے نیکس جو الیکشن ابھی نہیں ابھی تمہا الیکشن آرہے ہیں نیکس میں انشاءاللہ اب میں خود سے کام کر رہا ہوں وہاں پہ میں یہ کرنے لگا ہوں کہ کیونکہ میرے چینل ہے جو اس پہ لوگ پوری دنیا سے سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ باست کا یوٹیوب چینل ہے جو کہ اچھا خاصا آرنڈ کر رہا ہے اچھا اور اس کی پر ایک سٹرگل سٹوری ہے پوری وہ بتاتے ہیں یہ میں آپ کو بڑے مزدے کی بات میں ادھر دو ایمبولینسز ابھی جو ایسی ایمبولینسز وہاں آپ کو پتا ہے کہ کیسے آپ تو گئے ہوئے سر آپ کو سارا پتا ہے کیسے علاقے پتھریلی روڈز ہیں وہاں پر میں فور بے فور دو ایمبولینسز کر رہا ہوں اچھا اور جس میں وہ مطلب موبائل ایمبولینسز اندری میڈیسن کا نظام ہے یہ آپ نے خود ڈونیٹ کی ہے جی یہ میں خود کر رہا ہوں وہاں پر اور اس کے علاوہ وہاں کے جو غریب لوگوں کے لیے جو منتھلی راشن کا نظام وہ میں کر رہا ہوں وہاں پر اچھا زبردہ میری اس پر ورکنگ چل رہی ہے یعنی ابھی ورکنگ چل رہی ہے اور یہ اس پر کرو گے جب ورکنگ چل رہی ہے اور یہ آپ کا ہلکہ کون سا بنے گا یہ ہے ہلکہ سات ہے آزاد کشمیر کا ہلکہ نمبر سات ہے لیپا ویلی تو پہلا پہلا ٹارگٹ ہی ہوگا کہ آزاد کشمیر کیا وزیراعظم بن جا ہوں میرا پہلا ٹارگٹ بالکل یہ ہی ہوگا زبردہ ایمز ہونچے رکھے میں آئے چلے اللہ میری بیس سر یہ آزاد کشمیر پاکستان یہ دو نہیں ہیں میں لیپا کی کونے پہ بیٹھا ہوں میں پاکستانی مجھے جتنی پاکستان سے محبت ہے نا سر اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا زبردہ اچھا بلکل سر تو حضر آمنا ہم ایسا دوبارہ موجود ہو گئی ہے آمنا آج راملے کیوں دوبارہ آمنا بشت آواز نہیں جا رہی آمنا کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ابھی بھی آمنا کے ساتھ دوبارہ بات کر لیتے ہیں اچھا بیسے رہو سب باتیں آمنا کی باتیں آمنا کی باتیں باتیں آمنا کی باتیں ہماری خواہش ہوگی کہ باسد جب پرائم میریسٹر بنے جب پرائم میریسٹر بنے جب پرائم میریسٹر بنے گا تو ہمیں کم سے کم اگر مہنگائی ہوگی تو کم سے کم دو تین جوک مار کے نا کم عوام کو ریلیکس کر لے گا لیکن باسد اب یہ بتائیں گے کہ ڈراما بہت زیادہ اب اس پر بھی بات ہو رہی ہے تو کوئی ڈرامے کا ایسا کیریکٹر جس کی جس کی آپ مہمکری کرتے ہیں کہنے ڈرامے کا کوئی ایسا کرداش جس کی آپ نکل کرتے ہیں انڈین فلموں کی بھی اب بات سکتے ہیں سنیل شیٹی سلمان خان نانا پٹے کر نانا پٹے کر اچھا ہے بہت اچھا ہے ہاں سل ایک بچھر انسان کوئی جڑا بنا رہتا ہے ہاں اچھا ہے جون ہی کے پر اے بابا میری چھوڑ چھوڑ بچھر بابا کمال کرتے ہیں زبردست سر موٹو پتلو کٹونز دیکھیں آپ اچھا اب یوٹیوب کی یوٹیوب کی کانی پہ آجا ہے یوٹیوب کی سٹرگل سٹوری ہے سر ٹی وی چینلز میں نے کچھ عرصہ کے لئے سکپ کیا تھا موٹر وے کےس ہے نہیں پہلے کرونا کرونا میں نے کہا یوٹیوب پہ آنا چاہیے کیونکہ دنیا ورڈ آن لائن ہو رہی ہے تو پہلی ویڈیو میں نے بنائی کرونا کے مریض کی وہ نون لاکھ پہ گئی پھر تھوڑا سا بریک آگیا کیونکہ میں کشمیر چلا گیا لاور بند ہو گیا کھانے پینے کے مسائل کیونکہ یہاں پر سب کچھ بند تھا میں باہر سے کھاتا تھا پھر کشمیر سے واپس آیا موٹر وے کےس آگیا موٹر وے کےس میں 35 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی اور ساری ہٹ ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہی تھی میری ویڈیا اس کے بعد میرا چینل بہت رینکنگ میں آگیا پھر میں سٹوریز کور کرنا لوگ خود مجھے سٹوریز بیٹھیں پاکستان کے ہر علاقے سے بیٹھیں کہ میری سٹوری کور کریں یا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گئی یا میں ان کی آواز بھی بنتا ہوں اور ان کی ٹیلنٹ کو پرموٹ بھی کرتا ہوں تو آپ کس طرح سے کیا فریکوینسی آپ کی ویڈیوز کی روز کی بلیا پر روز اپلوڈ ہو رہی ہے اور میں اکیلا کام کرتا ہوں نہ کامرامین نہ ایڈیٹر نہ کچھ میں خود ایڈیٹنگ کرتا ہوں ویڈیو بنانے میں جانے کا ٹائم لگتا ہے گاڑی نکالی نکل جاؤ وہاں پر شوٹ کر کے ہوں شوٹ کر کے آکے میں دستی اس کو ایڈیٹ کر کے رکھ لیتا ہوں پھر دو میری ٹائمنگز ہیں دن کی دو بھی اپلوڈ کرتا ہوں ایک یارہ وجے ایک ساتھ وجے یہ بیس ٹائم ہوتا ہے یوٹیوب پہ صحیح کمال یہ ہو گیا ہے کہ جو یوٹیوبر ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ جو ٹائمنگ ہے یوٹیوب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیا ٹائم آپ نے تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے گا کتنا ٹائم کیتا لگتا ہے آپ کو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر دیو آپ کرتے ہو سر میں پورا دن تقریباً اپنے اسی کام میں لگا رہتا ہوں دن میں دو تین کر لیتا ہوں پھر اپلوڈ میں ڈیفرن ٹائمز میں کر لیتا ہوں نیکس دے جو مطلب چینل اپلوڈ کرو تو میں کر دیتا ہوں تو یہ آپ کا کوئی آئیڈیل ہے ابھی کہ آپ اس کے لیول تک پہنچنا چاہتے ہو ہر بندے کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے آپ کا کوئی آئیڈیل ہے میں خود ہوں میرا دوست بھی خود ہوں میرا دشمن بھی خود یہ صرف لفظی بات ہے نہیں حقیقت میں آپ کو بتا ہوں مجھے سات سال ہوگئے میڈیا میں اور اگر میں نے کچھ میں انڈیا کے لیے سلیکٹ ہوا کومیڈی سرکس کے لیے میں بریٹش گار ٹیلینڈ کے لیے سلیکٹ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا دوست ہوں سب سے پہلے کہتا ہے نا سیلفش ہونا بڑا 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 لیکن سب سے پہلے خود سے پیار کرنا چاہیے پر سب سے پہلے اچھا بس ایک چھوڑی سی بریک اور لے لیں بریک پہ میں جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت کچھ ہوگا ایک چھوڑی بریک کے لیے م vịп melanin پامہ سرکریوں میں ہمارے ساتھ باسد ابھی بھی موجود ہے انہوں نے تنا دل لوگیاں کہ ہم جانے نہیں لے رہے ہاں سچی Straßenر آفتاب اقبال ہو جائے افتاب اقبال خابتین و حزرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسط ابکان اقبال خابتین و حزرات آج جو میرے شو میں مہمان موجود ہے افتار صاحب ایک ہی ہو یہ جا موتے دو بیور گئے اچھا تم اردو میں بات کرو میں تمہیں ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے گیس سے بتمیزی کرو اوکے افتار صاحب ٹھیک ہے تو ایسا ہے فلم دیکھتے ہو تم فلم بہت کم کم دیکھتے ہو ہم تمہیں نائنٹیز ہم تمہیں ایک فلم دکھانے جا رہے ہیں ایک ٹیلر دکھانے جا رہے ہیں یہ فلم جلدی ریلیز ہو رہی ہے جیک زیک سنائیڈر کا کٹ ہے یعنی ڈائریکٹر اس کے جو ہیں انہوں نے خاص طور پر اس کو کٹ کو کیا ہے فائنل کٹ ہے یہ اور یہ اس کا ٹریلر ہے جو ریلیز ہو رہا جا رہی ہے ٹھارہ مارچ کو تو جسٹس لیک نے دکھا رہی ہو تم بالکل ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بڑے مزے کی مووی ہونے جا رہے ہیں جو سپر مین سیریز کو پسند کرتے ہیں سپر مین کا ultimate goal کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے لیکن ابھی جل کے آپ دیکھیں ٹریلر اس فلم کا جسٹس لینک سنائیڈرز کٹ دیکھیں گا بہت اچھا سکتا ہے اب مووی بھی دکھا دیں مووی بھی دیکھ کے جاؤں گا اٹھارہ مارچ تک آپ کو انظار کرنا پڑے گا مووی ریلیز ہو رہی ہے اور جیسے مطلب آپ دیکھ سکتے ہو سپر مین سیریز کی فلم ہے یہ سارا مطلب وہ ہو گیا نا کہ ایک سپر نیچرل دنیا ہے سپر نیچرل دنیا میں انسان جس کی ایسی قوتیں ہیں جو عام انسان کی نہیں ہوتی وہ کس طرح سے پھر میٹا ہیمنز کو ڈھونڈتا ہے ان کو تلاش کرتا ہے دنیا کو خطرہ ہے اور دنیا کو بچانا ہے ساری اس کی کہانی ہے خیر ہم تمہاری طرف آ جاتے ہیں تم جو کام کرے وہ بھی سپر مین سے کم نہیں ہے آپ نے کہہ دیا میں ہو گیا سپر مین آپ کی الفاظ ہیں آپ ہمارے سار برانے اور ما شاء اللہ آپ نے آپ سے سکھا ہے سکھتے ہیں آپ سے اور آپ تو جب مانم کسی کرکٹر کی کرование ہاں اگر آیم یا کرکٹر میں ان کے لیے سبار پا جی کرکٹر کی میکری کر کے لکھا ہے ان در مامل ہک ان در مامل ہک ان در مامل ہک بائی در ریلی ویلو جانسا نا جی اپدر راہ صاحب میں آپ کے شو میں اگر آئے ہوں جی اج پرفرمنس پہ بات کریں جی لیلی جیسی پہ بات کریں جو فیلی جیسی ٹھیکن ویلی جیسی ٹھیکنٹاستک جو چیزیں کرنی بڑھتی ہیں اس میں کھیلنا بڑھتا ہے میں نے ہمیشہ لیجنڈ کے طرح اوپر سے آگے کھیلا ہے یونس خان ہاں ہاں آچو کیا ہے ہم کھیلنا ہوتی ہیں انزی بین مجھے فرانٹ فورٹ پہ آکے آچھے کھا مار اس میں اپنے پوری ایک کوشش کی اور پوری پروسیجر سے آکے اس کو مارا اور انزی بین مجھے لپر ٹھوکا ہے بے زورت اس کا مطلب ہے یہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی بھی کہہ رہے ہیں کر کے موٹو پتلو آپ نے کارٹونز دیکھیں میرے گھر پر دیکھا کریں اس لیے بچوں نے دیکھیں ہوں موٹو پتلو کارٹونز ہمارے پاجی تسی بیکن ہرمیت آپ لے دیکھیں بیکنا پہندہ آپ دیکھ رہے دیکھ رہے موٹو پتلو خالی پیٹ میں نے دماغ کی بطی نہیں بچتی یار سمو سا لاؤ یار پتلو موٹو آگے دیکھو موٹو کون کھڑا ہے موٹو موٹو بھا گو آ رہا ہے اس میں ایک سنی دیول ٹائپ کی ایک واز ہوتی ہے وہ بوکسر موٹو پتلو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ لے زبردست امیزن بہت بہت مہیوانی تمہارے آنے کا شکریہ اے پلس کے ناظرین ہمارے ان سے ہم خدا حافظ آپ کو آخری شیر سنا دوں ایک شیر سنا دوں جلدی سے ماں کے لئے شیر لکھا ہے آپ نے عورت کی بات کی تھی تو نہ جانے کس دنیا میں ہوں نہ جانے کس دنیا میں ہوں میں اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں ہوں فقط جس بھی دنیا میں ہوں وہ اس دنیا میں زبردست ہماری آمد کے لئے تمہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے ہم اتنی دیر کے لئے جتنی در تم ابھی بیٹھے ہو خوشیاں بکھیری ہیں تم نے اے پلس کے ناظرین کو ہم یہاں پر خدا حافظ کہیں گے ہم ایساعت جو ہمارے پبلک نیوز کے لوگ ہیں وہ موجود رہیں گے ان کے لئے سپیکشل سیگمنٹ ہمارا ایک پولٹیکل انیلیسس کریں گے ہم ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا کل کا ہوا ہے یہ کیا ہوا اور آئندہ لانگ مارچ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یا بستقل ضرار پڑ گیا کل کا دن کیونکہ بہت ہیپننگ رہا ہے تو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو بھی ڈسکس کریں گے اور جو آسف علی زرداری صاحب نے بڑا مطالبہ کر دیا نون لیگ سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد Thank you